بسم اللہ الرحمن الرحیم شابان المعظم کے اعتبار سے الحمدلہ بھی ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم نے چھ رکعت نوافل جو پڑھی جاتی ہیں کس انداز سے پڑھی جاتی ہیں کس طریقے سے اس میں نیت کا سلسلہ ہوگا کیا نیت کرنی ہوگی ویسے دو دیکھیں پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر لیکن اگر ان صورتوں کا انتخاب کر لیا جائے تو جب بھی کوئی بعید نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے تو اس کے اندر چھ رکعت نوافل آدھا کی جائے گی مغرب کی فرد سنتیں اور نفل کے بعد جو نہ چھ رکعت نفل کے آدھائی کی جائے گی اور دو دو کر کر یہ چھ رکعت نفل آدھا کی جائیں گی پہلی جو دو رکعت ہیں اس کے اندر یہ نیت کی جائے گی دیکھیں نماز اللہ کے لیے ہے لیکن یہ نیت کیا اللہ تبارک وطالعہ مجھے اپنے سیوہ کسی کا محتاج نہ بنے پہلی جو دو رکعتیں ہیں اس میں یہ نیت کر لیں انسان کی مجھے اللہ تبارک وطالعہ اپنی سیوہ دو کسی کا محتاج نہ بنائے پھر اس کے بعد جو دو رکعات ادا کرے اس میں یہ نیت کرے کہ اللہ تبارک وطالعہ مجھے آفاد بلیاز سے اپنی پناہ اطافرمائے ان سے محفوظ فرمائے پھر اس کے بعد جو دوسری ہے اس میں یہ نیت کر سکتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ مجھے عمر درازی بلخیر اطافرمائے یہ چھے رکعاتیں دو دو کر کے ہم نے پڑھنی ہے شروع کی دو رکعاتوں میں اپنے سیوہ رب کسی کا محتاج نہ بنائے اس کے بعد کی دو رکعاتوں کے اندر اللہ تبارک وطالعہ مجھے آفاد بلیاز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یا اگر تنہا نماز پڑھڑا ہے انسان تو میری حفاظت فرمائے اور اس کے بعد والی دو رکعات کے اندر یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ مجھے درازی بلخیر اطافرمائے دیکھیں اس کے اندر آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے مثلا شروع میں آپ نے اپنے درازی کی پڑھ لی اس کے بعد آپ نے مطلب اپنے سیوہ تو یعنی کہ میں نے آپ کو ایک ترتیب بتا دی کہ چھے رکعاتوں کے اندر اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے اور اس کے اندر سورہ فاتح کے بعد جو علماء نے فرمایا ہے جنہا جب ہم قرات کرتے ہیں تو اس کے اندر سورہ فاتح کے بعد بہتر یہ ہے کہ ہر رکعات میں تین بار سورہ خلاص کی تلاوت کی جائے یعنی کہ سورہ فاتح جیسے آپ نے مکمل کر لی تو اس کے بعد بسم اللہ کے بعد تین بار سورہ خلاص کل ہوا اللہ احد کی تلاوت کی جائے پھر رکو پھر اسی طریقے جس طریقے سے نوافل کی ادائی کی جاتی ہے تو یعنی کہ ہر دونوں رکعاتوں کے اندر سورہ فاتح کا تین تین بار ہم نے سورہ خلاص کی تلاوت کرنی ہے اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر دو رکعات کے بعد ہر دو رکعات کے بعد اکیس بار سورہ اخلاص کل ہوا اللہ احد وہ پڑھی جائے یا پھر یاسن شریف کی ایک مرتبہ تلاوت کی جائے اگر دونوں پڑھ لیے جائے تو سونے پر سوہا گئے جتنا گھوڑ ڈالا جائے وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک کا بھی انتخاب کرنا چاہے مثلا ہر دو رکعت کے بعد ایک میں سور اخلاص پڑھ لی دوسری رکعت کے بعد ایک میں یاسن پڑھ لی پھر آخری کی دو کے بعد آپ نے سور اخلاص پڑھ لی جب بھی ٹھیک ہے دونوں پڑھنا چاہے جب بھی ٹھیک ہے ایک پڑھنا چاہے جب بھی درست ہے لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے اگر یاسن شریف کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اگر گھر میں جماعت کا سلسلہ ہے مطلب تو پھر اس کے اندر جب تلاوت قرآن پاک کی جا رہی ہو یاسن شریف کی تلاوت کی جا رسول اخلاص باوہد بلند مثال کے طور پر آپ نے جماعت کروا دی کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں یا کچھ ایسے افراد بھی ہیں آپ کے ساتھ جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے تلاوت کا انداز ان کا صحیح نہیں ہے بہتر مخارج کے ساتھ قوائد کے درستگی کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر بہتر یہ کہ اچھے کاری صاحب جو ہیں جن کے قوائد مخارج وغیرہ درست ہیں ان کا انتخاب کیا جائے اب وہ جب تلاوت کریں تو یاد رکھیں جب تلاوت قرآن کی جائے جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خوب توجہ کے ساتھ سنو اس کو غور سے سنا جائے اپنی باتیں اور دیگر طرح کی معاملات سے اپنے آپ کو بچا جائے اور خوب تلاوت قرآن کی طرف اپنی توجہ خاص کی جائے تو یہ چھ رکعت نوافل ہیں کہ آپ نے ہر دو رکعت کے بعد سور اخلاص یا سور احسین یا پھر دونوں پڑھنا چاہے دونوں پڑھ سکتے ہیں کسی ایک کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب یہ سور فاتح اور سور اخلاص اس کے بعد جب دو رکعت نے افل ادا کر لیں تو اس کے بعد دعا نصف شابان یہ ایک دعا ہے یہ آپ کو مل جائے گی بقائدہ آپ نیٹ پر بھی سرچ کرنا ہے تو بہ آسانی ہے تو دعا نفس شابان ہے اگر اس کی تلاوت کر لی جائے تو زیادہ اچھا ہے اور اگر ترجمہ کے ساتھ اس کے بعد دعا کا بھی احتمام کر لی جائے تو زیادہ اچھا رہے گا ہم نے یہ چھ رکعت نوافل کا جو طریقہ ہے آپ کے سامنے رکھا ہے تو آپ خود بھی پڑھئے گا دعا پوری امت کے لیے کیے گا ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اس امت کی رب تبارک و تعالی جو مشکل حالات ہیں اپنی غیبی مدد فرمائیں آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم